بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر مومنین کے سامنے آئے ہیں امیر مومنین روئے کہ یہ شمشیر دین اسلام کے لئے بہت چلی ہے حضرت زبیر کا وہ مقام تھا بعض وقت لوگ سوٹے تھے سلمان فارسی کے برابر کا بندہ ہے وہ مقام تھا حضرت زبیر کا اور انڈ کیا ہو رہا ہے بچ گئے انڈ میں آتے آتے ورنہ کیا تھا امیر مومنین کے خلاف تو لشکر لے کے آگئے تھے وہاں سے یہاں تک آدمی آتا کیسے ہے میں آپ کی جتند میں عرض کروں ویلیوز کی وجہ سے اچھا اب میں کیوں اکیوز کروں حضرت زبیر کو کہ ان کی ویلیوز غلط تھی ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اور یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی ہم جن کا نام لے رہے ہیں ان کے سٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں بہت ہائی سٹینڈرڈز پر ہیں ہم بلو جمعہ اپنے آپ کو شبہ میں نہ ڈالیں کسی عالم کیا ہے امیر مومنین کی حاکمیت ظاہری شروع ہوئی ایک ایک جگہ کا والی بنانا شروع کیا اب وہ تلہہ جو تھا وہ اس چکر میں تھا کہ بھائی مجھے کوئی حکومت ملنے والی ہے کیونکہ وہ ریبیلینز کے ساتھ تھا جو ایجپ سے ریبیلینز آئے تھے جنہوں نے تھرڈ کیلیف کے خلاف کام کیا تھا تو وہ ان کے ساتھ ملاوا تھا اور اس میں بھی ایک راز ہے کہ وہ کیوں ملاوا تھا اور کیوں اس کام کو کر رہا تھا بہرحال وہ تھا اور زبیر بھی اس گروپ کا کہیں نہ کہیں ساتھ دے رہے تھے اب زبیر کی ذہن میں یہ ہے کہ بھائی میں نے تو ایک تو ایک کام بھی کیا ہے جب ریبیلینز آئے تھے امیر مومن ریبیلینز کے ساتھ نہیں تھے امیر مومنین نے دو اپنے بیٹوں کو کھڑا کیا تھا تیسر خلیفہ کی دفاع کے لیے کہ اس کو گھر پہ کوئی حملہ نہ کر دیں اور امام کو پتا تھا کہ ایک سازش بن رہی ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا اور بعد میں قتل کا الزام لگا دیا جائے گا امیر مومنین کے اوپر خود تلہہ نے یہ کام کیا وہ باغیوں کے ساتھ تھا اور بعد میں امیر مومنین کے اوپر الزام لگا دیا جنگ جمل سے پہلے امیر مومنین نے خطبہ دیا تھا جس میں اس کو بیان فرمایا زبیر بھی ریبیلینز کے ساتھ مل گئے باغیوں کے ساتھ مل گئے اور جناب اس کارروائی کے اندر شریک ہو گئے جس کو امیر مومنین پسند نہیں کر رہے تھے بعد میں جب امیر مومنین کی خلافت ظاہریہ بنی تو تلہہ کی دماغ میں یہ تھا مجھے کہیں کی حکومت ملنے والی ہے اس کی حمت نہیں ہوئی کہ امیر مومنین کے پاس ہے اس کو پتا تھا یہ کبھی مجھے نہیں دیں گے تو وہ بہرحال خاموش ہو گیا اور خود بخود اندر اندر سازشیں کرتا رہا جو اس کا پروگرام پہلے سے تھا زبیر اس معاملے میں تھوڑے کچھے ثابت ہوئے سیاست کے معاملے میں ان کے دماغ میں یہ تھا کہ مجھے حکومت ملنے والی ہے اچھا وہ کیوں وہ اس وجہ سے بھی کہ جب تیسرے خلیفہ کی خلافت بن رہی تھی تو ایک ووٹ جو امیر مومنین کو پڑا تھا وہ زبیر نے ڈالا تھا دوسرے خلیفہ نے جو شورا بنائی تھی خلیفہ چننے کے لیے ایک ووٹ امیر مومنین کو پڑا تھا وہ جو پڑا تھا وہ زبیر کا پڑا تھا تو زبیر کی ذہن میں تھا کہ ان کو تو میں پچھس سال سے دفاع کر رہا ہوں ان کا اور میں کتنے عرصے سے ان کے ساتھ چل رہا ہوں اور واقعاً تھے بھی ساتھ ساتھ تھے بھی بڑی مصیبتیں اٹھائیں تھی زبیر نے اس کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس میں نے اتنا ساتھ دیا ہے میں نے یہ بھی کیا میں نے وہ بھی کیا پھر پھوپی ذات بھی ہوں تو رشتہ بھی ہے ناتہ بھی ہے اور جب پہلے غلیبہ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی تھی یعنی پروٹسٹ کیا گیا تھا تو اس میں بھی زبیر کا گھر شامل تھا تو زبیر کا بہت سابقہ تھا اس معاملے کے اندر اللہ کی رسول کی زمانے میں کیا کیا جنگوں میں شرکت نہیں کی زبیر نے میں نے بتایا علم کے اعتبار سے لوگ حضرت سلمان فرسی کی برابر سوچ رہے تھے ایک زمانے کے اندر تو یہ زبیر عمیر الممنین کے پاس آئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے ولایت ملنے والی ہے کہیں کی حکومت ملنے والی ہے عمیر الممنین کے سامنے اظہار بھی کیا کہ مثلا انتظار ہے مجھے اور اس طرح کا عمیر الممنین نے کہا کہ میں نے تمہارے لئے ایک جوب سوچی ہے ایک کام سوچا ہے کل تم میرے پاس آنا عمیر الممنین کے پاس وہ اگلے دن پہنچے پیپرز تیار والی بننے کے لئے پیپرز دے رہے تھے عمیر الممنین انہوں نے ہاتھ پھیلایا ہاتھ پہ رکھا ایک جملہ بول دیا بس عمیر الممنین نے پیپرز واپس لے لیا اور یہاں سے جنگ جمل کی روٹس پڑ گئے اچھا جملہ کیا تھا بلکل ہمارے سٹینڈرز میں سیدھا سادھا نعوذ باللہ صحیح جملہ تھا عمیر الممنین پیپرز دے رہے تھے انہوں نے ہاتھ پھیلایا پیپرز لیتے با کہا خدا آپ کو اس صلح رحم پر جزائے خیر دے خدا آپ کو اس صلح رحم پر جزائے خیر دے اب میں ممنین پیپرز واپس لے لیا کہا نہیں تو میں لیجیبل نہیں ہوں کیوں تم سمجھ رہے ہو کہ میں رشداری میں تمہیں حکومت دے رہا ہوں تم رشدار ہو اس لئے حکومت دے رہا ہوں یہ تمہارا سٹینڈرز کیا ہے اب دیکھیں کیا بات ہے کیا نعوذ باللہ کوئی گالی دی گئی ہے نہیں کوئی قرآن کی آیت کے خلاف بولا گیا ہے نہیں ایک دعا دی گئی ہے لیکن دعا کس بات کی ریفلیکشن ہے غلط ویلیوز کی ریفلیکشن ہے اور امام جس پوسٹ پہ ان کو بھیج رہے ہیں اس پر ویلیوز کی اتنی سی غلطی کو بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں اتنی سی ویلیوز کی غلطی ہے اس کو برداشت نہیں کیا انہوں کہا نہیں نہیں یہ جو تم نے جو جملہ بولا نا یہ تمہاری غلط ویلیوز کو ریفلیک کر رہا ہے تمہاری ویلیوز کے اندر رشتہ داری میں حکومت دینا بھی شامل ہے جبکہ حکومت دینے میں کسی رشتہ داری کی کوئی دخالت نہیں ہونے چاہیے تم وہاں جاؤ گے آخر ابہ پروری کرو گے اس کا مطلب ہے کہا نہیں تمہاری جبل نہیں ہو اب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوا ہے اب ایک دوسری غلط ویلیو بیچ میں آئی ہے دیکھیں انہالیس اس اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ اور میں نمبر ایک غلط ویلیو کیا تھی آپ نے ولایت اور حکومت کے معاملے میں رشتہ داری کو رکھا ہے یہ بات بالکل غلط ہے ولایت اور حکومت کا منصب جائے وہ انصاف طلب کر رہا ہوتا ہے وہاں رشتہ داری کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی آپ نے کیوں اس کو رکھا اب دوسری ایک اور غلط ویلیو آئی جیسے آپ کے سامنے اناؤنسمنٹ ہوا کہ آپ الیجبل نہیں ہیں تو آپ کا اندر کا متکبر انسان چیخ اٹھا کہ یہ میں نہیں مانوں زبیر کو تسلیم کر لینا چاہیئے تھا کہ بھئی یہ جانشین رسول ہے جانشین رسول اگر مجھے کہہ رہا ہے کہ میں الیجبل نہیں ہوں تو ٹھیک ہے میں الیجبل نہیں ہوں مجھے اپنے آپ کو انسان بناو جا اپنے اوپر محنت کرو صحیح کرو ایسے کہا نہیں اب اندر کو جو تکبر ہے دوسری غلط ویلیو آگئی اس کا مطلب ہے ایروگنس اندر اس متکبر انسان نے فوراں آ کر کہا کہ ناؤس بللہ تعالی یہ علی نے کیسے کیا اور اب اگر یہ حکومت یہاں سے مجھے نہیں ملے گی تو میں کہیں اور سلوں گا جمل ہوگی کتنے انسانوں کا یہ اندر کا بچ چھپا ہوا ہے آئے ولی و خدا اور مجھ سے کہے کہ اکتیس سال بالکل غلط تم اصلا الیجبل ہی نہیں ہوں تمہارا سارا کیریئر ختم اور جتنی بھی تمہاری جگہوں پر سپیچیز ہیں سب کو ڈیلیٹ کرو سب کو ختم کرو اور دنیا بھر میں اعلان کر دو کہ میں اس کام کا الیجبل تھا ہی نہیں اور نہ میں پہلے مجھے کرنا چاہیے تھا نہ میں آئندہ کروں گا یہ میرے لئے آسان ہوگا اب اس موقع پر میرا آئندہ کو جو متکبر انسان ہے وہ فورم کیا کہے گا تم کون ہوتے ہو میں کروں گا نہ ہوں زباللہ تعالی کتنے لوگ ٹیسٹ ہوئے ہیں بھی یہ جو مسئلہ ہے نا ویلیوز کا فتنے ان کو استعمال کرتے ہیں فتنے میں یہاں پہ انسان پھستا ہے